مرجا راجہ جائے سنگھ کے مغل شاشکوں کے ساتھ میں سمبند مرجا راجہ جائے سنگھ نے دو مغل شاشکوں کے ساتھ میں کاری کیا جہانگیر اور شاہ جہان ان دونوں شاشکوں کے ساتھ میں سعیوگ کی جو نیتی تھی اس نیتی کے انترگت جو سعیوگ مرجا راجہ جائے سنگھ کے دورہ دیا گیا اس کا ادھیان آجم کریں گے مہاراجہ مان سنگھ کی مرتیو دکشن میں علیج پور نام اکستان میں ہو گئی یہ سن سولہ سو چودہ اسوی تھا ان کی مرتیو کے پورو بھی ان کے جیسٹھ پتر جگہ سنگھ کی بھی اتدک مدیرہ پان کے کرا نکال مرتیو ہو چکی تھی راجبود اترادکار نیم کے حساب سے گدی کا ادھیکاری جگہ سنگھ کا پتر ماں سنگھ تھا ماں سنگھ سائی سینہ میں منصب دار تھا پر اترادکار سمندی راجبود ہندو پرثا کی پورنو بیکشہ کر جہانگیر نے مان سنگھ کے اس سمیں جویت ایک ماتر پتر باو سنگھ کو آمیر کا شاشک نیوکت کر دیا جہانگیر نے نئی جاگیر دے کر تسا اس کے منصب میں وردی کر کے ماں سنگھ کو بھی سنتسٹ کرنے کا پریتنے کیا ماں سنگھ کی بہین جہانگیر کو بیاہی گئی تھی سن سولہ سو اکیز اسیو میں بھاو سنگھ کی مطیو کے بعد ماں سنگھ کے ہی جیسٹ پتر جیسنگھ کو آمیر راجب کا شاشک کوشت کیا گیا جیسنگھ کی آیو ماتر گیارہ ورس تھی جیسنگھ کی ماتا دیمینتی نے جیسنگھ کو بہت ہی ویوارک شکشہ پردان کی تھی اسی کارن سے آگے چل کر کے جیسنگھ ایک کشل شاشک کشل کھوٹ نتک گیا ایوہم پورے پرشاشن کو بہت ہی سپلتا پورک چلانے والا ایک شاشک کے روپ میں پرسدہ ہوا گدی پر بیڑتے ہی اس کا منصب دو اوزار کر دیا گیا جیسنگھ کے آمیر کی گدی پر بیڑتے ہی کچھوہ راجگرانے کے اتیاس میں ایک گوروشالی ادھیائے کا پرارم ہوتا ہے جیسنگھ کو اپنے جیونکال میں تین مہان مغل شاشکوں کی سیوا میں رہنا پڑا جیسنگھ تتا جہاگیر سن 1621 میں جیسنگھ آمیر کی راجگدی کے سوامی کے روپ میں گوشت ہوا اس سمیں مغل سمرار جہاگیر کا شاشن تھا جہاگیر نے جیسنگھ کو سگر ہی تین ہزار کی جات تتا پندرہ سو سواروں کا منصب دار بنایا سن 1623 حصی میں ملی کمبر احمد نگر کے بھرود اپار سہنس کا پریچے دے کر کے جیسنگھ نے اپنا قد بڑھا لیا باگی شہجادہ کھرم کا حاجیپور میں شاہی سینہ سے مقابلہ ہوا اس سینہ میں جیسنگھ ریجرو سینہ میں تھا جیسنگھ نے اس عدد میں بھی اپرو سانس امبیرتہ کا پریچے دیا تھا 1625 میں جیسنگھ نے دلیل کھا پٹھان کو پرست کر جہاگیر سے ویسے سممان پرابٹک کیا تھا اس طرح جہاگیر کے سمیں جیسنگھ کی سیوائیں بڑی اُللیک نہیں رہی جہاگیر کے بعد میں شاہ جاہ جہاگیر کی مطیو کے بعد سن 1628 میں شاہ جاہ مغل ثمبراد بنا اگرہ جاتے ہوئے راجہ جاہی سنگھ راستے میں شاہ جاہ کی سیوہ میں جا پہنچا اس کے آگرہ پہنچنے کے بعد انی رازستانی نریش بھی آگئے جیسنگھ کے منصب میں سمرات نے شاہ جاہ نے وردی کی ساہ جا کے کال میں راجہ جیسنگھ نے مغل ثمبراد جی کو کئی ابھیانوں میں سیوہ پردان کیا جن میں پرمکھیں مہاون مطورہ کے جاتوں کے اپدرووں کو سپلتا پوروک دبانا سن 1629 اسی کو اتر پسیمی سیمہ پرانت میں اوجبے کو کے اپدرووں کو دبانا دکشن میں کھان جہاں لودی کے ودرووں کا دمن کیا اس سے اپورو سہاں سے اپورو سینک یوگیتہ کا پرچے ملتا ہے اس ابھیان میں جیسنگھ کی یودھ کشلتہ مغل ثمبراد جی کی آنکھوں میں جم گئی سن 1631 اسی میں ہراول میں پناہ کھانے جہاں کا سامنا کیا تتہہ اسے بگانے کے لیے باگنے کے لیے مجبور کر دیا سن 1634 میں پرینڈا کے گیرے سے سوجہ کے ساتھ جیسنگھ بھی تھا اس گیرے میں بھی جیسنگھ نے اپنی ویرتا کا ادم میں پریچے دیا تھا شاہ جی بہنچ لے کے ویرود دبیان میں جیسنگھ نے بڑے احساس کا پریچے دیا شاہ جہاں نے جیسنگھ کے کاریوں کی بڑی پرسنسہ کی تتہہ اس کے منصب کو بڑا کر کے پانچ ہزار کر دیا سن 1636 میں بیجاپور اور گولکنڈا کی ویجے میں جیسنگھ نے شاہ جہاں کا ساتھ دیا اس ابھیان میں جیسنگھ نے ابوت پورو سانس کا پریچے دیا تھا اور اپنی سوج بوجھ کے دوارا مغلوں کو گولکنڈا اور بیجاپور کے گیرے میں ویجے ہی بنائے تھا سمرات نے پرسن نوکر کے جیسنگھ کی پدھ وردی کی تتہہ چاڑ سو رجمیر اس کے رجی کے حصے میں بڑا دیے سن 1649 میں جیسنگھ کو سوجہ کے ساتھ کندھار بیجا تتہہ ماں سفلتہ کے پریتوشک کے روپ میں اسے مرزہ کی اپادی سے علنگ کرت کیا گیا تب ان کا نام مرزہ راجہ جیسنگھ ہوا پہلے راجہ جیسنگھ کے نام سے جانے جاتے تھے بعد میں مرزہ راجہ کے روپ میں مرزہ راجہ جیسنگھ کے روپ میں جانے جانے جے لگے سن 1649 سے 1647 تک مرزہ راجہ جیسنگھ دیکھشن میں کے صوبے دار کے پت پر کام کیا اور ایک کچھل پشاشن دیا سن 1647 میں شاہ جا کے مدیو ایشیا کے اپیان میں مرزہ راجہ جیسنگھ نے اپنی اتکست سینک یوگیتہ کا پریشے دیا ان گیروں میں راجہ جیسنگھ کا ہونا مغلوں کے لیے بہت ہی اپیوں کی صدد ہوتا تھا وہ لگتا درس وستک کانگڑا کندار پیشاور عدی استانوں پر مغل سامراجی کو بڑھانے کے لیے لڑتا رہا مرزہ راجہ جیسنگھ دوارہ کی گئی سیواؤں کے لیے شاہ جا نے اسے اچھت روپ سے پرسکت بھی کیا اس کے پتر کیرہ سنگھ کی پدوردی کی تتہ کاما خو اور پہاڑی پرگنے بھی اس کے شاچن کے لیے دیئے بلک اور بدکشا کے یدوں میں تتہہ کندار کے تینوں گیروں کے افسر پر بھی مرزہ راجہ ریسنگھ نے انیک بار علیکنی سیوائیں کی اس کے پرسکار سروپ اس کے منصب میں ادھک سوار بڑھا دیئے گئے پرانتو جیسا کی ڈاکٹر رگوویڑ سنگھ نے لکھا ہے کہ شاہ جدہ دارہ مرزہ راجہ جیسنگھ سے اپرسند تھا جس کے پھل سروپ شاہ جانے کے شاچنکال میں اس کے سیواؤں کا اچھت پرسکار اسے نہیں مل سکا اس کے بیپریت ماروال کی گدی پر بیٹنے کے سمائے سے ہی شاہ جانے جسون سنگھ کے پرتی وشیش کرپا دکھائی رارم میں اسے چار ہزاری جاتو چار ہزار سوار کا منصب دے دیا گیا تھا جو سن سولہ سو چوپان اسی میں چھ ہزاری جاتو چھ ہزار سوار ہو گیا تھا تب تک اسے مہاراجہ کی اپادی بھی دی گئی کوئی وشیش اُلکھینی سیوائے نہ کرنے پر بھی جسون سنگھ کے پرتی اس وشیش کرپا کے کارنی جائے سنگھ اور اس کے پرتیوطن اور جائے سنگھ جو اس کا پرتیدندی تھا پس میں پرتیدندی تھا آرمب ہو گئی اس نے شکر ہی کچواہ راٹھوڑوں کا پرتیسپردہ کا روپ دارن کر لیا جو آگے چل کر کے راجبوتانہ کے لیے وشیش روپ سے گاتک سدھ ہوئی جائے سنگھ کو ویدروی پھا جادہ سوجا کے ورد بھیجنے سے پورو مرجا راجہ جائے سنگھ کو بھی چھ ہزار جات و پانچ ہزار سوار کا منصب پرتان کر دیا گیا تھا جبکہ جائے سنگھ کی جائے سنگھ کو یہ پتا چل گیا کہ اورنگ جیب اور دارہ کی فوجوں نے سوجا کو ساموگڑ کے جد میں پراجت کر دیا ہے تو اس نے دارہ کی اور سے لڑنا نرسک سمجھا اور آمیرہ پہنچا پچیس جون پندرہ سو اٹھاون اسوی کو اورنگ جیب سے بیٹ کرنے کو مطرہ پہنچا دارہ نے جائے سنگھ کا منصب سات ہزاری کر کے اسے اپنی اور ملانے کا اصفل پرتن بھی کیا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرجا راجہ جائے سنگھ کے نے تین مغل شاشکوں کی سیواؤں میں سے ہم دیکھیں کہ جہاں کی روشان جا کے ساتھ میں ایک لمبا سمجھ جو ہے ان کے سامرجی وستار کو لے کر کے دکھن کے جو کلوں کے جو بڑے لمبے درگ کالین جو گہرے تھے ان ابیانوں میں بھی مرجا راجہ جائے سنگھ نے اپنی سینک سیوائے دے کر کے مغل سامرجی کو بڑھانے میں اپنا ایک اپورو یوگدان دیا تھا اسی کاران سے ہم دیکھیں کہ مرجا کی اپادی دینے لینے والا جائے سنگھ یہ پہلا شاشک تھا جسے مرجا کی اپادی پرابت ہوئی تھی اور اسے مرجا کے روپ میں اتیاس میں مانا جاتا ہے ان کے مرجا راجہ جائے سنگھ کے نام سے ان کو اتیاس میں سمبودد کیا جاتا ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرجا راجہ جائے سنگھ نے جانگیر اور شاہ جا کے ساتھ مغلوں کو سیوگ کا جو ایک واتاورن جو اس کے پریوار میں چلا آ رہا تھا جو اس کے پرپیتا مہ پیتا مہ کے سمائے سے جو مغل شاشکو کو سیوگ دینے کا جو ایک نیتی چلی آ رہی تھی اس نیتی کی پالنا کرتے ہوئے مرجا راجہ جائے سنگھ نے بھی اس پرمپرہ کا نروہ کیا اور لمبے سمائے تک دونوں شاشکوں کو اس نے مدد کی حالانکہ دارہ شکو کے ساتھ اس کے سمبودد بہت ہی اچھے تھے لیکن چونکہ اترادکار سنگرس کے اندر پلڑا باری اورنگ جیب کا پلڑا باری تھا ایسی استطی میں دیکھتے ہوئے سویم مرجا راجہ جائے سنگھ نے دارہ شکو کے یدھ ہار جانے کے پسچات اپنے ہاتھ کھینچ لیے تو یہ ایک دیکھا جاتا ہے کہ اگر مرجا راجہ جائے سنگھ اس سمیں کوٹ نیتی کا پریچائے نہ دیتا تو اسے اورنگ جیب کے کوپ کا باجن بھی بننا پڑتا دنیا واد